داریل وائس کے معظم ناظرین میں ہوں شہرار پویز آپ دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم معظم ناظرین اگر کھانے میں مشروبات کی بات کی جائے تو سب سے پہلے مارے ذین میں جو خیال آتا ہے وہ کوک کا ہی ہے کیونکہ آج کل پارٹی میں یا کہیں بھی کسی بھی صورت میں کھانے کے دوران کوک بوتل پینے کا عام رواج ہے لیکن اس کو بنانے والی کمپنی اور یہ کہاں کہاں استعمال ہو رہا ہے اس کی مکمل ڈیٹیل آپ کو بتائیں گے دوستو ویڈیو کے اگر سے قبل نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ یوٹیوب کے اس منفرد چینل داریل وائس کو سبسکرائب کریں اور ساشے گھنٹیک بڈن کو ضرور پیس کر دیں تاکہ آنے والی ایسی اچھی ویڈیو کے نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے ملتے رہیں معظم ناظرین کوک دنیا کے تقریباً دوست و ممالک میں دستیاب ہونے والا واحد مشروبات ہے اور دنیا میں روزانہ پچھونجہ عرب مشروبات استعمال ہوتے ہیں جن میں ایک شریعہ سات عرب کے قریب کوک استعمال کیا جاتا ہے اور دنیا میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا برانچ کوک ہے کیونکہ کمپنی کی جانب سے بوتل کے علاوہ پینٹی سو مختلف قسم کے مشروبات بنایا جاتے ہیں اور اگر آپ کوک کے ایک مشروبات کو روزانہ استعمال کرتے ہیں تو لگ بک آپ کو نو سال تک مختلف کوک مشروبات چیک کرنے میں گزر جائیں گے کوکا کولا ہر سال پہنتی عرب ڈالر سے زیادہ کماتا ہے جو کئی ممالک کے سلانہ بجٹ سے بھی زیادہ ہے کیونکہ کوکا کولا مشروبات سب سے زیادہ قیمتی مشروبات میں شامل ہے اور یہ مشروبات دنیا میں سب سے زیادہ مشہور برانچ ہے اور دنیا کے تقریباً 94 فیصد لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں کیونکہ دنیا کے تیتی نان الکوہر مشروبات ہیں جو ایک عرب ڈالر کماتے ہیں ان میں سے پندرہ برانچ کوک کے ہیں دنیا میں سب سے زیادہ کوک میکسیکو کے لوگ استعمال کرتے ہیں لیکن ذہن میں رہے یہ مشروبات صحت کے لئے انتہائی معذر ہے جن کی وجہ سے انسانی جسم میں بہت سے ایسے نقصاندہ مادے جنم لیتے ہیں جو نہ صرف انسانی جسم کو نقصان پہنچاتے ہیں اور اس کا استعمال کرنے والے لوگوں میں ایک اور بیماری جنم لیتی ہے جو میدے کی خراب کر دیتی ہے اور جس کی وجہ سے انسان کی موت بھی واقعہ ہو سکتی ہے دوستو اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی گھنٹی کے بچن کو ضرور دبا دیں موسیقی